وزیراعظم شہباز شریف کا خصوصی صلاحیتوں کے مالک اور والدین سے محروم بچوں کے عزاس میں افتار دنر وزیراعظم نے خصوصی بچوں سے ملاقات کی اور ان کی حوصلہ اپزائی کی وزیراعظم کی بچوں سے خوشکبار محول میں بات چیئے تحائف بھی دئیے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ افتار پارٹے کے مہمان خصوصی سا بچے بچیاں ہیں تمام بچے بہت خابل اور ذہین ہیں ماں باپ کا سر پر سایہ نہ ہونا بہت بڑی محرومی ہے جن بچوں کے سر پر ان کے والدین نہیں ایس او ایس ان کے والدین کا کردار ادا کر رہے ہیں اسلام آباد بلوچستان کشپیر گلگت بلتستان کے علاقوں میں دانش اسکول بنائیں گے دانش اسکولوں سے بچوں کو مفت تعلیم ملے گی دہشت گردی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی وزیراعظم شہبہ شریف کی زیر سزارت ملک میں ابن عبان کے حوالے سے اجلاس تمام سیکیروٹی داروں کو چینی باشندوں کی سیکیروٹی کو فول پروف بنانے کے لیے اخضابات کی ہدایت وزیراعظم کا منصوبوں پر کام کرنے والے چینی باشندوں کی سیکیروٹی کے حوالے سے اجلاسوں کا حد ماہ خود جائزہ لینے کا فیصلہ وزارت داخلوں کو ملک میں دہشت گردی کے خاتمے وزیراعظم شہبہ شریف اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر کل سعودی عرب روانہ ہوں گے وزیراعظم 6 سے 8 اپریل تک سعودی عرب کا دورہ کریں گے وزیراعظم کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات متوقع ملاقات میں باہر میں دلچسپی کے امور پرتباطہ خیال کیا جائے گا ترجمہ دفتر خاجہ کے مطابق وزیراعظم وفد کے ہمرا عمرے کی ادائیگی کریں گے اور مسید نبوی میں نماز کی ادائیگی کریں گے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دلینہ برادرانہ تعلقات ہیں دونوں ممالک کے تعلقات کی جڑے مذہبی اور ثقافتی وابستگی پر موحید ہیں مختلف ترخیاتی پروجیکٹس کو حد میں شکل دیے جانے کا امکان پی آئی اے کی نشکاری کے جانے وہاں پیش رفت وزیراعظم خارجہ سحاک ڈاردن کابینہ کی نشکاری کمیٹی کا پہلا اجلاس کل طلب کر لیا دونوں قاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا نشکاری کے پروگرام کی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا نشکاری پولیسی کے تشکیل کی سمری پیش کی جائے گی حکومت نے آئی ایم ایف پر نشکاری پروگرام پر کام تیز کرنے کی یقینی حانی کرائی پی آئی اے کے نشکاری فہرست میں شامل توانائی شعبے کے چودہ ادارے نشکاری کی فال فہرست کا حصہ آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ نئے پروگرام پر باتچیت کے لیے تیار سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت مجموعی طور پر تین ارب ڈالر کی ادائیگی ہوگی ایک اشارہ نو ارب ڈالر پہلے ہی جاری کیے جا چکے پاکستان کے بارے میں آئی ایم ایف اگزیکٹر بورٹ کا اجلاس روہ ماہ کے آخر میں مدوقع پاکستان اور آئی ایم ایف کے دنمیان سٹاف لیول موہدہ انیس مارچ کو تیہ ہوا تھا پاکستان کی اختصادی اور مالیاتی صورتحال میں بہتری آئی ہے آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونکیشن جوالک کیوزی کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ ایک خواہ میں متحدہ کے اختصادی سروے میں پاکستان کے معاشی ترخی میں بہتری کی پیش گوئی اگلے مالی سال میں حقیقی شرح نمو میں دو فیصد سے زائد اضافہ ہوگا مہنگائی کی شرح 26 سے کم ہو کر 12.2 فیصد ہونے کی طبق کو توانائی کے شعبے میں سبزیڈیس کے خاتمے مالی نمز و ضبط خائم کرنے سے معاشی استحکام آیا سیاسی ادم استحکام نے معاشی ترخی کاروبار اور شہریوں کو متاثر کیا 2022 کے بڑے سلاپ کی تباہی سے ذریعی پیداوار کم ہوئی جیسے معیشت متاثر ہوئی بہتر ٹیکس پولیسیوں انتظامی اخدامات کے ساتھ مجموعی سماجی معاشی ترخی اور پبلک گورننس میں بہتری کی ضرورت ہے اے قوم متاہدہ کے اکانومک سروے کا مطل لاہور ہائی کورٹ کے جیسٹس علی باکر نچفی کو بھی مشکوخ خط موصول لاہور ہائی کورٹ کے جیسٹس کو ملنے والے خطوط کی تعداد چھے ہو گئی مشکوخ خط سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کے جیسٹس کے علاوہ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جیسٹس کو بھی مشکوخ دھمکی آمیس خطوط موصول ہوئے لاہور ہائی کورٹ کے جیسٹس کو خطوط وصول کرانے والے پوسٹ مین آتف کا کہنا ہے کہ میں تو معمول کے مطابق خطوط وصول کراتا ہوں اندر کیا ہے مجھے کیا معلوم لاہور ہائی کورٹ نے جیسٹس کے نام پر آنے والے خطوط سے مطالق نئی ایسو پیز مرتب کر لیے تمام کوریڈ کمپنیز اور پوسٹ مین کو ہر قسم کے خطوط سیکیورٹی روم میں چیک کرانا لازمی قرار ہائی کورٹ جیسٹس کے خط پر سوہ موٹو کیس فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست دائر سابق صدر سپریم کورٹ بار آبی زبیری سمیت دیگر پانچ وقلہ کی جانب سے درخواست دائر کی گئی آبی زبیری کی جانب سے فریق بننے کی بھی استعدہ معاملے کی بھرپور تحقیقات کی ضرورت ہے چھے جیسٹس سے قبل جیسٹس ریٹائر شوکت عزیز صدیقی بھی الزام لگا چکے ہیں انکواری کمیشن بنانے کا فیصلہ فل کورٹ اجلاس یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا نہیں بلکہ چیف جیسٹس اور انتظامی سربراہ میں ملاقات کے بعد کیا گیا انتظامیہ اور خفیہ داروں کو عدلیہ میں متاخلت سے روکا جائے دہشتگردی بیننے لے قوامی مسئلہ ہے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی ترتیب دینا وقت کی ضرورت ہے پاکستان کے شہریوں کی حفاظت حکومت کی اولین تنجیح ہے دہشتگردنوں کو امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی وزیر داخلہ محسن اقوی سے برطانیہ کے ہائی کمیشنر جین میڈیٹ کی ملاقات دو طرف سیکیورٹی تعاوند اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادے خیال دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات مزید مستحقم بنانے پر اتفاق ملاقات میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کرکٹ سیریز پر بھی گفتگو برطانیہ کمیشنر کی پی ایس ایل نائن کے کامیاب انعقاد پر محسن اقوی کو مبارک بات صدر مملکت سے چیئر میں جوانڈ چیف ساف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا کی ملاقات جنرل ساہر شمشاد مرزا کی صدر کا عہدہ سنبھالنے پر آصف علی زرداری کو مبارک بات صدر مملکت نے قومی سرحدوں کے دفاع ملکی سواجی اور اقتصادی ترقی میں مصطلح فاج کے کردار کو سرہا صدر مملکت نے کہا کہ پورا اعتماد ہے کہ سیکیورٹی فورسز اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیننجز پر کامیابی سے قابو پا لیں گی ملاقات میں دہشگردی کی لانت کو قوم کے تعاویوں سے جڑ سے اکھار دھینکنے کے عظم کا بھی اظہار کیا گیا سٹریٹ کریمنلز کے ہاتھوں جا بھاگ نوجوانوں کے اہل خانہ کو کم از کم پچاس سلا خور پر معافضہ دیا جائے ایمکیو ایم رکن اسمبلی تاہا احمد نے قرارداد سیند اسمبلی میں جمع کرا دی سیند حکومت شہریوں کے جان و مال کے تحفظ میں ناکام ہو چکی معصوم شہری سٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں لقمہ اجل بن رہے ہیں انسانی جان کے قیمت نہیں لیکن تحفظ روزگار ریاست کی ذمہ داری قرارداد کا مطن سٹریٹ کرائم میں جامحہ کفراد کے اہل خانہ کو سرکاری ملازمت دینے کا بھی مطالبہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی ورلڈ کپ جیتنے والی پاکستانی ڈیف کرکٹ ٹیم سے ملاقات مریم نواز نے کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو سراحہ 38 لاکھ روپے کا چیک پیش کیا مریم نواز کا ڈیف کرکٹرز کی فرمائش پر فوری طور پر کرکٹ گراؤنڈ مختص کرنے کا حکم مریم نواز نے ڈیف کرکٹرز نے سرکاری محطموں میں نوکری دینے کے لیے اخدامات کی بھی ہدایت کی موسیقی